گوشے گوشے سے تشریف لائے ہوئے میری عزت مہاب ماؤں بہنوں اور محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم یہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جامعیت السفہ اسلامیہ اپنی منفرد شناخت کے ساتھ نہ صرف شہر علاقہ بلکہ پوری ریاست کے اندر مشہور و معروف ہے محترم سامین جامعیت السفہ اسلامیہ کا مقصد ہم تمام کے علمے ہیں کہ ہم ایک نئی نسل کو علم ارتقاء قرآن مجید سے مضبوط وابستگی اور ایک متقی اور پرہزگار ایک پاک اور صاف اسلامی معاشرے کی بنیاد بنانے والے افراد کی تیاری ہمارا اہم ترین مقصد ہے عزیز سامین میں پروگرام اور آپ لوگوں کے درمیان مزید حیل نہ ہوتے ہوئے یہ ہماری روایت بھی ہے اور روایت سے آگے بڑھ کر ہماری عبادت بھی ہے کہ ہم اپنے ہر کام کا آغاز اس ذات کے نام سے کرتے ہیں جس کے قبض قدرت میں ہم تمام کی جان ہیں آئیے آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرنے کے لیے میں سال اول کے طالب علم حافظ سید ابو لالہ حاشمی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے اس بابرکت محفل کا آغاز کریں محترم سامین اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ راف آیت نمبر دوسہ چار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اسی امید کے ساتھ برادر ابو لالہ حاشمی آپ کے سامنے قرآن پیش کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تر ان اللہ انزل من السمائی ماء من السمائی ماء فا خرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بیب وحمر مختلف ألوانها مختلف ألوانها وغراب بصود ومن الناس والدواب والأنعام والأنعام مختلف ألوانه كذلك انما يخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور ان الذین يتلون کتاب الله ما قاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانیتا يرجون تجارتا لن تبور لیوفیهم أجورهم ويزیدهم من فضل إنه غفور شكور صدق الله العظيم جن آیت کریمہ کی تلاوت ہمارے سامنے کی گئی ہے ان آیت کی تذکیر اور تذکیر بالقرآن پیش کرنے کے لئے میں محترم عبد المقید قریشی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تذکیر بالقرآن پیش کریں السلام علیکم رحمت اللہ الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَعَنَّ اللَّهَ عَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا وَاَقْرَجْنَ بِهِ سَمَرَاتِ مُقْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُرُدٌ بِيزٌ وَهُمْرٌ مُقْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا مُقْتَلِفٌ وَقْرَابِ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِ وَالَنَعَامِ مُقْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاءِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَأَلَانِيَةً يَرَجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورٌ لِيُوَفِّيَهُمْ عُجُورَهُمْ وَيَدِيدَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ بَفُورٌ شَكُورٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا محرمان اور نہایت فرمانے والا ہے ترجمہ سمات فرمائی کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم ترہ ترہ کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں پہاڑوں میں بھی سفید سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور اس طرح انسانوں اور جانوروں اور مبیشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے یہ لوگ کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رسک دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرش کرتے ہیں یقیناً وہ ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھا پایا ہے تاکہ اللہ ان کے عجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا کرے بے شک اللہ بغشنے والا اور قدردان ہے خواتین و حضرات میں نے ابھی آپ کے سامنے سور فاطر کی آیت نمبر ستہائیس تتیس چار آیتوں کی دلاوت اور اس کی ترجمانی پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے مخاطب ہوتے ہو کر کہا ہے اور سب سے پہلے یہ تین یا چار نکات پر یہ آیتیں مشتمل ہیں جس سے پہلے کہ میں اس کی تشریح کروں یہ سور فاطر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی اور مکہ کے حالات جیسے آپ کو معلوم ہے بہت دیگر ہوں تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جا رہی تھی اور آپ کا جو سلوگن تھا وہ قولو لا الہ الا اللہ تفلیو لیکن بہت سے لوگ جو مشرقین مکہ تھے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اختیار کرنے سے نہ صرف اختیار نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی مخالفت کرتے تھے اور مخالفت بھی اتنی شدید تھی کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا ان کو عذیت پہنچائی جاتی اس میں ان کو بھی مخاطب کرتے ہوئے پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے سب سے پہلے فرمایا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ اسمان سے پانی برساتا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر سے دوبارہ زندہ کرنے کی جو بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کی وہ نفی کرتے تھے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو سمجھانے کے لئے دوبارہ پیدا کرنے کے لئے ہم کیسے دوبارہ انسانوں کو پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جب زمین سکھی رہتی ہے پیاسی رہتی ہے مردہ رہتی ہے اس میں جب اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے تو وہ جی اٹھتی ہے اسی طرح فرماتا ہے کہ ہم تم کو دوبارہ پھر سے زندہ کریں گے پھر اپنی مختلف چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی پہاڑوں کا ذکر ہے اور انسانوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد جو ہے جانور مویشی اور انسان یہ ساری چیزوں کی جو مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ اپنی سننائی کی بات کرنا ہے کہ یہ ایسا خالق ہے کہ بغیر موڈل کے اس نے ساری چیزیں پیدا کیا اور پھر ایک چیز کو کئی مختلف چیزوں میں پیدا شکلوں میں پیدا کی ایک ماں باپ کے اگر چار بیٹے ہیں چار اولاد ہیں تو وہ سارے کے سارے مختلف ہوتے ہیں رنگ اور ان کے آداد اتوار یہ ساری چیزیں تو یہ ایک مکمل خالق کا کام ہوتا ہے ہم اگر انسان کی تخلیق کے اوپر غور کریں گے تو دیکھئے ایک میں موٹی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جیسا کوئی ویکل ہے فور ویلر ہے یا ٹو ویلر ہے ہر سال اس کا موڈل چینج ہو جاتا ہے اس کے ساری چیزوں میں تبدیل یہ آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی خلقہ انسان جس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی آگ جہاں ہے وہاں پر ہے ناک جہاں ہے وہاں پر یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ سمجھانے کے کوشش کر رہے ہیں کہ اور اس کے بعد کہ فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں اللہ کا تقویہ اختیار کرنا یہاں پر مقصود ہے اس لئے کہ جب تک انسان اللہ کی کتاب کو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث کو اپنی معادری زمان میں نہیں سمجھے گا تو وہ اس کے لئے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا اور پھر ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور کیسے عمال سے جو ہے وہ غضبناک ہوتا ہے تو قرآن ہم کو اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آہ احکامات جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اور احکامات سمجھنے کے بعد پھر ہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالنی پڑے گی کہ یہ احکامات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جو ہے انجام دیئے تو اسی طریقے کو ہم کو اپنانا پڑے گا جب کہیں جا کر ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کھلے الفاظ میں یہ بیان کر رہا ہے کہ جو علم والے لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا جو وہی کے ذریعے علم ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں اور علم کے تعلق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافی ہماری رحمہ ہی فرمائی ہے مشکاک کی کچھ حدیث ہے آپ سن لیجئے اس میں کتاب العلم میں اس میں سب سے پہلی حدیث ہے وَاَنْ آنَسِمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ خَرَجَ فِي تَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ جو نکلا علم حاصل کرنے کی غرض سے تو اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ وہ لوڑ جائے لیکن یہ علم سیکھنا سیکھنے کی غرض سے اگر کوئی شخص اپنے مستقر کو چھوڑتا ہے اور دور جا کر وہ علم دین حاصل کرتا ہے اور اس میں تفریق نہیں کی گئی ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کا ہی علم ہو یا سائنس اور ٹیکنالوجی کا تو اس میں ہم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کتنا عجر اور سواب ہے دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس کو روایت کیا ہے سقبضت الازدی خالا خالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم کانا کفارت لما مزا انہیں جو علم حاصل کرنے کے لئے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور وہ جو اس کے لئے کفارہ ہے یعنی اس کے پچھلے تمام گناہ ماف کر دی جاتے ہیں اس کے بعد اور ایک حدیث ہے وَأَنْ اِبْنِ عَبَاس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تَدَا رَسُلْ عِلْمِ سَاعْتَنْ مِنَ الْلَيْلِ خَيْرٌ مِّنْ اِحْيَائِهَا یہ اس کو ادھارمی نے روایت کی ہے یہ بڑی خاص حدیث ہے اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی ایک گھڑی کا ایک گھڑی کے لئے علم میں غور و فکر کرنا رات کی کسی ایک گھڑی کے لئے علم کی غور و فکر کرنا یہ بہتر ہے تمام رات عبادت کرنے اس سے ہم کو علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے آخری حدیث میں ہے وَأَنْ ابْنِ عَوَاس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقِحٌ وَاہِدٌ عَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ دیکھیں یہ بڑی جامع حدیث ہے اس میں اس کی روایت ابن عباس نے کیا ہے اور ترمیزی میں نقل کیا گیا ہے اس میں فرما گیا ہے کہ ایک فقی جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتا ہے سیرت پر اس کی گہری نظر ہے اور مطالعہ اس کا وسیع ہے تو اس کے مقابلے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہزار عابدوں پر بھاری ہے شیطان اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہزار عابدوں کو بہکا سکتا ہے لیکن وہ ایک فقی انسان کو جو علم رکھتا ہے اس کو بہکانا اس کے لئے بہت مشکل اور بھاری پڑھ دے گا تو یہاں پر علم کی جو فضیلت اور اہمیت بتائی گئی ہے اس پر ہم کو غور کرنا ہے کہ علم کے لئے ہم کو جو ہے وقت نکالنا ہے اور عربی زبان کو بھی ہم نے سیکھنا بہت ضروری ہے حضرت عمر کا قول ہے کہ عربی زبان سیکھو تعلم لغت العربی اتا فا انہا من دین یہ عربی زبان سیکھنا یہ دین کا جز ہے ایک حصہ ہے تو گویا صفحہ کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس کمی کو پورا کر رہے ہیں اپنے ایمان کو پورا کرنے کے لئے عربی زبان بھی سیکھ رہے ہیں الحمدللہ اس میں جو ہے جو بات ہماری لئے ہدایت ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا اور قرآن اور حدیث سے ہدایت حاصل کرنا کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ فرمایا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر خبر پڑے ہوئے ہیں پھر دوسری بات سور خبر میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے اور نصیحت ہے اب ہم امت کے اوپر امت مسلمہ پر نظر ڈالیں گے تو بڑا حصہ صرف ناظرہ پر اکتبا کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کے لئے پڑھنا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور پھر لوگوں کو اس کی دعوت دینا یہ قرآن کا حق ہے تو اس کے لئے ہم کو ضدوریت کرنے پڑے گی اور عربی زبان اگر ہم نے سیکھ لیا تو بہت سے علوم ہم حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو کہا گیا سنا گیا پر عمل کرنے کی توفیق نصیب وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکات